پیارے بچوں پیارے بچوں آج آپ حضرات کے سامنے عربی پریٹ جس کے اندر ہم اپنے اسکول کے اندر قرآن حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تہیبہ اور دیگر اسلامی باتیں اور عربی باتیں ہم اپنے اسکول کے اندر سیٹھتے تھے پیارے بچوں آج بھی آپ حضرات کے سامنے اسی درس کو اسی سفق کو پڑھایا جائے گا جیسا کہ آپ تمام بچے جانتے ہیں کہ عربی کا پہلا سفق جو شروع ہوتا ہے وہ تختی نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے کونسی تختی سے شروع ہوتا ہے بچوں تختی نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے اور تختی نمبر ایک کے اندر جو باتیں کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی بات وہاں پر حروف کی خسموں کو بیان کیا گیا سب سے پہلے بتایا گیا کہ عربی کے کل کتنے الفابیٹ یعنی کل کتنے عروف ہے آپ نے بچے بچوں آپ نے پڑھا ہے کہ عربی کے کل 29 یعنی 29 عروف ہے کتنے عروف ہے عربی کے ٹوٹل 29 عروف ہے اور ان کی دو قسمیں عربی کے کل الفابیٹ 29 اب ہم اس کو عبدو کے اندر لکھیں گے 29 اس طریقے سے عربی اور عبدو کے اندر اور اس کو ہم انگلیش کے اندر لکھیں گے 29 اس طریقے سے وہ عربی کے کل حروف جو میں پہلی قسم مفردات دوسری قسم ہے مرقبات مفردات پہلی قسم نمبر دو مرقبات مفردات کسے کہتے ہیں ایسے الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں مفردات مفردات یہ عربی کی پہلی فشتر کا حروف اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اردو میں کہا کہتے ہیں الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مثال مثال نمبر ایلیف با یہ تا یہ سا یہ کیا ہیں مفردات ہیں کیوں مفردات کہتے ہیں یہ الیف الگ ہے با الگ ہے تا الگ ہے تا الگ ہے اور اسی طریقے سے دوسری قصر کے آتی ہے مرکبات نمبر ایک نمبر دو مرکبات 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 اسے کہتے ہیں ملے ہوئے غروس کو مرکبات کہتے ہیں جیسے با الیف تا الیف سا الیف جیمالیف لامالیف یہ کہا اوپ رکھو یہاں مفروتات بھی جاتا ہے الیف لگ location اور جیسے گر ایک مسئلے دو مرکبات پہ کھا ایک نمبر اسے جارہن کے ساتھ боль پوری آرابی جو آگئی ہے وقتی میں آندنچہ لاسا ہوتے ہیں آگئی اگر کسی بچے کچھے کو یہ انتیس ہیں کہنے کی اندر کیسے رفتے ہیں تا کیاندر کیسے رفتے ہیں سا کے اندر کیسے رفتے ہیں جیم کیسا لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات آدھی عربی اس کی حل ہو گئی سب سے بڑی بنیادی چیز اور اس کے بعد سبخ میں کیا پتا چلا یہ ہمیں انتی صور پورے یاد ہونا ہے گا ایک چیز اور دوسری چیز یہ پتا چلی کہ میں عربی کے ایک انتی صورف ہیں اور وہ انتی صورف ہمیں یاد ہونا ہے اور تیسری چیز جو پتا چلی وہ یہ ہے کہ میں عربی کے عروف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک یا تو وہ الفابیٹ الگ الگ آئے گا دوسری قسم اس کی مرقبات دوسریابی اس کی مرقبات کے اسے کہتے ہیں ملے ہوئے حروفوں کو جیسا کہ وہ یہ بالحف کے ساتھ مل کر آیا ہے تاریف کے ساتھ مل کر آیا ہے اب جتنے بھی ملے ہوئے حروف آئیں گے دوسرے سے مرقبات بن کے مل کر آئیں گے ان کو مرقبات کہتے ہیں تو آج کے سبخ کے اندر ہمیں کین باتیں خاص طور پر بتا شروعیں پہلی بات عربی کے کتنے عروف ہیں ایک جس نمبر دو عربی کے عروف کی کتنی قسمیں ہیں نمبر دین عربی کے عروف کی قسموں کی مثال پہلی بات میں کیا ہو اس کا سوال آپ پڑے سوال کیا ہے کوشن کیا ہے کوشن کیا ہے عربی کے اپنے عروف کیتے ہیں اس کا جواب ہے وندیس یعنی پونٹی نائی نمبر دو سوال کوشن آئے ل آپ کو اس کے کتنی جس میں ہیں انظر دو کیا کیا جس میں ہیں نمبر ایک مفردات نمبر دو مرقبات مفردات کی مثال علف با تا تا نمبر دی مرقبات کی مثال با علف تا علف تا علف کل یہ تینوں کوشن آپ حضرات سے کیے جائیں گے اور جب یہ اسکول چالو ہو تو پہلے سبق کے تینوں کوشن اگر آپ کو انگلیش میں لکھنے آتا ہے تو انگلیش میں یا اگر آپ کو اردو میں لکھنے آتا ہے تو اردو میں صاف طور پر جس سے ہم لوگوں کو آپ کی ریٹنگ ہوگا یا سمجھ میں آئے لائن وغیرہ چھوڑ کر اچھی طریقے سے صاف صاف عربی کی جو کاپی آپ کو ہموں کی دی گئی ہے اس کے اندر یہ تمام کوشن اور آنسر لکھ کرنا ہے آج کا سبق یہی پر سمافت ہوتا ہے اگر آپ بچوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کے آئے مانکے دوبارہ میسیج کر گئے ہم سے اس سوال کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ